وہ نبی جو وجہ تخلیق کائنات ہے اس نبی کے مبارک تذکرے کو ماہ ربیو الاول کے ساتھ بلکہ صرف بارہ ربیو الاول کے ساتھ جو ہے وہ خاص کر دیا گیا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بارہ ربیو الاول کو ہوئی ہے اس لیے ہم جو ہے یومِ ولادت منائیں گے اور جشن منائیں گے اور اس میں آپ کی صیرت اور آپ کی ولادت کا بیان ہوگا لیکن یہ سب کچھ کرتے وقت ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جس نبی کی صیرت کا یہ بیان ہو رہا ہے جس نبی کی ولادت کا تذکرہ ہو رہا ہے اس نبی کی تعلیمات کیا تھی کیا اس نبی کی تعلیم میں اس جشن کا کوئی تصور موجود ہے یا نہیں ہے اس میں کسی بھی مسلمان کو شبہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا یہ ایک عظیم واقعہ ہے کہ اس سے زیادہ پرمسرد اور اس سے زیادہ مبارک اور مقدس واقعہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے تاریخ انسانیت کا اور اگر اسلام میں کسی کے دن منانے کا کوئی تصور موجود ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ کوئی ذات اس قابل اور اس لائق نہیں تھی اور اس کے مستحق نہیں تھی کہ ہم اس کا جو ہے دن منائیں لیکن نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک اس دنیا میں تشریف فرما رہے اور ہر سال ربی الاول کا مہینہ آتا تھا لیکن نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ ربی الاول کو یومِ ولادت منایا بلکہ آپ کے کسی صحابی کے خیال میں میں یہ بات نہیں گزری کہ چونکہ بارہ ربی الاول آپ کی ولادت کا دن ہے تو اس لیے اس کو کسی خاص طریقے سے جو ہے منانا چاہیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو تقریباً سوہ لاکھ صحابے کرام دنیا میں موجود تھے لیکن اور وہ صحابہ ایسے تھے کہ آپ کی ایک سانس کے بدلے میں اپنی پوری زندگی جو ہے قربان کرنے کے لیے تیار تھے آپ کے جانسار تھے آپ پر فداکار تھے آپ کے آشق زار تھے لیکن کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے اس دن کو احتمام کے ساتھ منایا ہو یا اس میں کوئی جلسہ منعقد کیا ہو یا اس میں کوئی جلوس نکالا ہو یا اس میں چراغہ کیا ہو اپنے گھروں کو سجایا ہو یا راستوں کو سجایا ہو کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملے گا اور وہ صحابی جو سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے تھے آپ کے صحابہ نے یہ کام کیوں نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسلام کوئی رسومات کا دین نہیں ہے جیسے دیگر اہل مذہب کے یہاں ہیں کہ چند رسومات ادا کر لی بس جو ہے چھٹی ہو گئی اسلام جو ہے عمل کا نام ہے دین جو ہے یہ عمل کا نام ہے اور یہ عمل پیدائش سے لے کر مرتے دم تک ہر انسان کو جو ہے کرنا ہے اور اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہنا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں لگے رہنا ہے لیکن یہ بارہ ربی الاول کا جو جشن ہے موسیقی موسیقی